موسیقی اتوار یک کم ستمبر سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹین میں میں آپ کو خوشامی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کے نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقے خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچ نیشنل مومنٹ کی جانب سے جبری گمشدیوں کے عالمی دن کے حوالے سے منقضہ اتجاجی پروگرامز کا تفصیلی ریپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ جبری طور پر گمشد افراد کے عالمی دن کے حوالے سے برطانیہ کے دارالحکومت لندن جرمنی کی شہر گوٹنگن نیدرلینڈ کی شہر دیہیگ اور برطانیہ کی شہر لندن ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر مشترکہ اتجاجی مظاہرہ کیا گیا لندن مظاہرے میں بی این ایم بی ایس او آزاد بی آر پی بی ای چار سی ورلڈ سندھی کانگریس سمیت نیشن ویڈاوٹ سٹیٹس اور انسانی حقوق کے لمبردار نور مریم کور نے بھی شرکت کی مظاہرین نے لاپتہ افراد کی جبری گمشدگی کے خلاف اور ان کی بازیابی کے حق میں نعر بازی کی جبکہ لاپتہ افراد کے حوالے بینرز اور پلیک کارڈز آویزہ تھے اس موقع پر بی این ایم کے خارجہ امور کی ترجمان حمل حیدر بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آج کے احتجاج کا مقصد دنیا کو وہ سچائی بتانا ہے جو پاکستانی فوج چھپاتی آ رہی ہے بلوچستان میں جاری انسانی علمیہ کو بیان کرنے کی خاطر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں حمل حیدر نے کہا کہ بلوچ سیاسی کارکنان کو جبری طور پر لاپتہ کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر سالہ سال زندان میں رکھا جاتا ہے اور پھر مسخ شدہ لاشے ویرانوں جنگلوں سڑک کے کنارے اور ندیوں میں پھینک دی جاتی ہے اس موقع پر بین ایم کی جانب سے وزیراعظم بورس جانسنگ کے ہاؤس کو ایک یاداشت بھی پیش کی گئی ہے جس میں پاکستانی بربریت اور صفاقیت کے بابت معلومات فرام کی گئی ہیں حمل حیدر نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے شیطانی چہرے سے پردہ اٹھایا جائے تاکہ دنیا پاکستان کے حقیقی چہرے کو پیچان سکے اور بلوچ قومی آزادی کی تحریک کو مدد فرام کر کے بلوچستان کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حکیم بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں جاری سنگین انسانی مسئلے پر دنیا کو اپنی خاموشی ختم کرتے ہوئے ایک مصبت کردار ادا کرنا چاہیے حکیم بلوچ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے عمل میں کوئی کمی ہو جس سے دنیا ابھی تک ہماری آواز سن نہ سکی ہو لیکن ہمیں مشترکہ طور پر مزید توان آواز کے ساتھ دنیا تک اپنی بات پہنچانا ہوگی بی آر پی یوکی زون کے رنمان نصار بلوچ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں بلوچ قومی آزادی کی خاطر یک جیتی سب سے اہم شرط ہے ہم اگر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر سکے تو یقین ان کامیابی بلوچ قوم کا مقدر ہوگی بی ایس او یوکی زون نمائندہ احسان بلوچ نے کہا کہ بی ایس او آزاد کی سینکڑوں رہنماوں اور کارکنوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کر بعد ازا شہید کر کے ان کی مسخ شدہ لاشی ویرانوں میں پھینک دی گئی اور تاحال بی ایس او آزاد کے بیشتر مرکزی قائدین ریاستی زندانوں میں قید ہیں مظاہرے سے ڈاکٹر ہدایت بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھی اور بلوچ کا درد مشترکہ ہے انہیں مشترکہ دشمن سے ایک ہی قسم کی ظلم و بربریت کا سامنا ہے ہم سندھی قوم بلوچ پر ہونے والی ظلم کی مضمت کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی تاریخ برادر اقوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو پاکستان کی حقیقت سمجھتے ہوئے پاکستان پر پابندیاں لگا کر پاکستان کی مالی امداد بند کر دینی چاہیے اور اس عمر کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ پاکستان انسانیوں کو کیپا مالیوں سے باز رکھا جائے احتجاجی مظاہرے میں گراہم ولیمسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تنظیم دنیا کی تمام محکوم اقوام کے ساتھ کھڑی رہ کر ان کے لئے آواز اٹھاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ لوگ لاپتہ کیے جاتے ہیں سالوں قید کیے جاتے ہیں اور اکثر کیسز میں ان کی لاشیں بھی خاندانوں کو نہیں مل پاتی جبکہ خاندان اپنے لاپتہ پیارے کی انتظار میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ قوم کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایک مشترکہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکے تاکہ تمام محکوم اقوام کی بات سنی جا سکے دوسری طرف بی این ایم نیدر لینڈ زون کی جانب سے عالمی عدالت انصاف کے سامنے مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں پارٹی کارکنوں کے علاوہ مقامی باشندوں نے بھی شرکت کی شرکانی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر شدید احتجاج کیا نارے لگائے گئے اور اس دن کے مناسبت سے پیمفلٹ تقسیم کیے گئے نیدر لینڈ زون کے ارگنائزر کیا بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ادار انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بلوچ نسل کشی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر عالمی برادری کو پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جرمنی کے شہر گوٹنگن میں جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کے موقع پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے بلوچستان میں پاکستانی بربریت کے خلاف شدید نعر بازی کی مقامی لوگوں میں پیمفلٹ تقسیم کیے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے بی این ایم گوٹنگن یونٹ کے ڈپٹی سیکریٹری فرید بلوچ نے کہا کہ آج جبری گمشدگی کے عالمی دن کے موقع پر ہم یہاں اس لیے جمع ہیں کہ مقامی لوگوں کو اس زمن میں آگاہی دے سکے کہ پاکستانی فوج اور دیگر اداری بلوچستان میں جنگی جرائم کا امرت تقب ہو رہے ہیں اور ہم عالمی برادری سے لاپتہ بلوچ اسیروں کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل کرتے ہیں اب خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے بلیدہ آرمی کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کی شام بلوچ سرمچاروں نے کیج کے تحصیل بلیدہ بٹ میں فوجی کیمپ پر ایٹی ٹو ایم ایم راکٹ کے دو گولے فائر کیے جو کیمپ کے اندر جا گرے اس سے قابض فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کل پنجگور کے علاقے بالگتر گڑگی سعید آباد میں سی پیک روٹ کی حفاظت کے لیے قائم فرنٹیر کور کی چوکی کو سنائے پر اور خودکار اصلے سے نشانہ بنا کر پاکستانی فورسز کو جانی نقصان پہنچایا بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ پنجگور شہر میں ریگولر آرمی کے بیس کیمپ کی حفاظت کے لیے قائم فورسز کے رخشان چوکی پر ہمارے سرمچاروں نے گرنیڈ لانچروں سے حملہ کیا جس سے فورسز کو جانی نقصان پہنچا اور حواس باختہ قابض فورسز نے رات گئے شہر میں ہوائی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا جو ان کی شکست خوردگی کا ثبوت ہے 28 اگست 2019 کو پنجگور چتکان بازار سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والے ایک نوجوان کی شناخت اکرام ولد ماسٹر احمد سکنہ نئیم آباد پروم کے نام سے ہوئی ہے اینی شاہدین کے مطابق اکرام کو اغوا کرنے کے وقت پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہمراہ مقامی ڈیت اسکوارڈ کے اہلکار بھی تھے دوسری طرف 27 اگست کو کراچی کی ائرپورٹ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والا طالب علم فیصل بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے یاد رہے فیصل بلوچ سعودی عرب میں زیر تعلیم ہے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھر والوں سے ملنے آیا تھا ڈیرہ بگٹی کے علاقے گوپٹ کے مقام پر دو گروہوں میں زمین کے تنازے پر مسلح تصادم ہوا ہے اس دوران فائرنگ اور ڈنڈوں کے وار سے چار افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو ویل فیر اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف دکی میں مسجد روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے ہرنائی کے علاقے شہرق میں ایک کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے کانکن جام بحق ہو گیا ہے مقتول کی لاش قانونی کاروائی کے بعد آبائی علاقے سوا تروانہ کر دی گئی ہے بلوچستان فارماسیسٹس الائنس کے چیرمن ڈاکٹر اطا محمد نے کہا ہے کہ دو روز قبل ہمارے اکھاڑے جانے والے کیمپ کی اشیاء واپس کی جائیں ورنہ ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور حکومت ہمارے ساتھ کیے جانے والے اقدامات کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہی ہے جس کے ہم مضمت کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹر پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان پولیس نے بے روزگار فارماسیسٹس کے کیمپ پر جمعے کی روز دعویٰ بول کر پور امن احتجاج کو پور تشدد بنانے کی کوشش کی ڈاکٹر اطا محمد کے مطابق اب وہ چار ستمبر کو اہدی چوک پر احتجاجی دھرنا دیں گے اور اپنے مطالبات کی حق کے لیے آواز بھی بلند کریں گے خیبر پختوں خوام شمالی وزیرستان کے تحصیل اسپین وام میں بم ڈسپوزل اسکوارڈ کی سرچنگ کے دوران سڑک کنارے نصب آئی ای ڈی بم زوردار دھماکے سے پھٹ گیا ہے جس کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق جبکہ پانچ اہلکار زخمی ہو گئے ہیں شمالی وزیرستان ہی کے علاقے محمد خیل میں بارودی سروں کا دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک بچی شدید زخمی ہو گئی ہے خائبر ایجنسی کی دور افتادہ علاقہ وادی تیرہ میں پاکستانی فورسز کی گاڑی پہاڑی راستے میں موڑ کاٹتے ہوئے گیری کھائی میں جاگری ہے جس کے نتیجے میں تین اہلکار شدید زخمی ہوئے ہیں جن کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف اپر کوہستان میں پل ٹوٹنے کے باعث گاڑی نالے میں گر گئی ہے جس کے نتیجے میں چھبیس افراد جام بحق ہو گئے ہیں گاڑی میں اکتی سے زائد افراد سوار تھے جو سب نالے میں بہ گئے ہیں سوات میں بھی ایک گلوکارہ اور رکاسہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس کے مطابق انہیں ان کے بھائی نے چھریوں کے وار سے ہلاک کیا ہے افغانستان کے صوبے کندوز میں جاری کشیدگی کے دوران شہر کے مرکزی چوک پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں صوبہ پولیس سربرا منظور استانکزئی اور ترجمان شرور حسینی سمیت گیارہ اہلکار جام بحق جبکہ بارہ اہلکار زخمی ہوئے ہیں خودکش حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے دوسری طرف آج بغلان صوبے کے مرکز پل خمری پہ مختلف اطراف سے حملہ کیا گیا ہے پولیس ترجمان جاوید بشارت نے کہا ہے کہ تالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے بغلان کے صوبہی کانسل کے ممبر صفدر محسنی نے کہا ہے کہ تالبان گورنر ہاؤس سے ایک کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے تھے دوسری جانب تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پل خمری حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مختلف مقامات پہ قبضہ کیا ہے اور جڑپو میں 32 اہلکار مارے گئے ہیں امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی مذاکرات کا رزل میں خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور تالبان حتمی امن معاہدے کے قریب تر پہنچ گئے ہیں جس سے افغانستان میں 18 برسون سے جاری جنگ ختم ہو جائے گی فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان مذاکرات میں امریکہ نے افغانستان سے اپنے 13000 فوجی واپس بلاننے کے تالبان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے جبکہ تالبان نے اس کے بدلے بد امنی کے شکار ملک میں سیکیورٹی کی زمانت دی ہے بھارتی صوبہ مہارشتر میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 13 افراد جام بہک ہو گئے ہیں میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے صوبہ مہارشتر میں کیمیکل پلانٹ میں دھماکہ ہوا ہے دھماکہ دھول نامی شہر میں واقع کیمیکل پلانٹ کے گیس سیکشن میں ہوا ہے دھماکے اور آتش زدگی کے باعث 58 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں امریکہ کے ریاست ٹیکساس میں فائرنگ سے کم از کم پانچ افراد حلاق جبکہ اکیس زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ایک مسلح شخص نے ٹیکساس کے مغربی شہروں میڈلینڈ اور اوڈیسا کے درمیانی علاقے میں گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں پر فائرنگ کی ہے اس واقعے کے دوران امریکی پوسٹل سرویسز کی ایک وہن کو بھی غوا کیا گیا ہے دوسری طرف فرانس کے وسطی شہر لیون میں فیلوربان کے مقام پر چاکون سے مسلح شخص کے حملے میں کم سے کم دو افراد حلاق اور نو زخمی ہو گئے ہیں میڈیا ذرا کے مطابق حملہ آور افغانی پناہ گزین ہے جس کی عمر 33 سال ہے امریکہ اور چین نے بڑھتے ہوئے تجارتی تنازع کے دوران ایک دوسرے کے مسنوعات پر اضافی محصولات وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے چین نے امریکی خام تیل پر پانچ فیصد ٹیکس وصولی شروع کر دی ہے جبکہ امریکہ یکم ستمبر سے ایک سو پچیس ارب ڈالر کی چینی مسنوعات پر پندرہ فیصد ٹیکس وصول کرے گا آنکانگ میں جمہوریت کے لیے ہونے والے مظاہروں میں ہفتے کے روز دسیوں ہزار افراد نے مظاہروں پر آئد پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں مظاہرین نے پولیس کی جانب سے کھڑی کی گئے رکاوٹوں کو رونتے ہوئے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ پر حملہ کیا ہے پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا ہے مظاہرین نے پولیس پر بھی پیٹرول بم پہنکے ہیں شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں القائدہ سے وابستہ ایک انتہا پسند گروپ اور اس کے اتحادیوں کے ایک اجتماع پر میزائل حملے میں کم از کم چالیس جنگجیو ہلاک ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق کے سربراہ رامی عبدالعامان نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ ادلب شہر کے نوام میزائل حملے میں حراس الدین انصار التوحید اور دوسرے اتحادی گروپوں کے لیڈروں کے ایک اجلاس کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف حملے کی تصدی کرتے ہوئے امریکہ کے مرکزی کمان کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ایرل براؤن نے ہفتے کی شب ایک بیان میں الزام آئد کیا ہے کہ القائدہ کا یہ گروپ امریکی شہریوں ہمارے شراکتداروں اور بے گناہ شہریوں پر حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا آج کی نشریعت کا یہی پرفتہ مہتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے